آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سن دوہزار بائیس میں دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے تو ان کے اس دعویٰ کی کیا حیثیت ہے وضاحت فرمائے جوابہ نارض ہے کہ یہ بات تو طے ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی جن کا نسبی تعلق سرور کائنات فقر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا ظہور اور ان کی پیدائش یقینی ہے اور وہ ایسے وقت میں ان کی شناخت ہوگی جبکہ مسلمانوں کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کو اپنا والی بنائیں تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ حضرت امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا اور نام عبداللہ ہوگا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں مگر وہ معذرت کریں گے اور خفیہ طور پر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں لیکن وہاں بھی دوران طواف انہیں پہچان لیا جائے گا اور مجبوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق اور نسرت سے امت کی قیادت و سیادت کا فرض و حسن و خوبی انجام دیں گے اور انہی کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا اور انہی کے زمانے میں بعد میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وزیر بن کر کے کام کریں یہ تفصیلات کتوب حدیث میں وجود ہیں لیکن یہ کہنا کہ فلان سال میں ان کا ظہور ہو جائے گا یہ بے بنیاد بات ہے یہ اللہ تعالی کا راز ہے کہ ان کا کب ظہور ہوگا کس زمانے میں ہوگا کس تاریخ میں ہوگا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے کسی روایت میں کسی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں لہذا یہ دعویٰ کرنا حتمی طور پر کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں اگلے سال یہ دعویٰ بلکل بے دلیل اور ناقابل توجہ یہ کہا سا جا سکتا ہے کہ ان قریب ظاہر ہوں گے احوال بدل لے ہیں بغیر کسی تعیین کے آدمی یہ کہہ دے کہ ان کا زمانہ قریب آ رہا ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے بنسبت آنے والا زمانہ قریب ہے لیکن یہ کہ دوہزار اکیس میں آئیں گے یا دوہزار بائیس میں آئیں گے یہ سب دعویٰ بے دلیل